جی اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آمیر پیراڈائیس فارم سے آپ سے مخاطب ہوں بہت عرصہ ہو گئے تھے جی کوئی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس نہیں شیئر کی گئی تھی اور بہت سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید پیراڈائیس فارم والوں نے کام ختم کر دیا تو اسی بات نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے جو ہے ایک سٹیل ایس ایس باڈی کے ان کی بیٹر، ہیچر اور بلوٹر کے ساتھ کی ویڈیو لگائی تھی بہت سے بھائی اس میں انٹرسٹڈ تھے اور ہماری کچھ نہیں آنے والی پروڈکٹس ہیں یہ پیچھے آپ اپنے در اس تیزر دیکھ رہے ہوں گے یہ ہماری الحمدللہ نئی پروڈکٹس آ رہی ہیں اور اس میں ہمارے پاس 12 پرو مینی ہے یہ جو پڑا ہے یہ 12 پرو مینی اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو نیچے پڑا ہے یہ ہم نے بیسکلی پیرٹس وغیرہ کے لیے بنایا ہے آپ اس کو چکن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس کو ہم نے جو ہے نا مینی ٹونٹی ایٹ کا نام دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں اس کی لیسس باڈی میں ہے اس طرح کی کچھ پروڈکٹس ہماری مزید آنے والی ہیں انشاءاللہ ان کے پر ہم ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے بہت عرصہ ہو گیا ہم نے کوئی اپ ڈیٹ شیئر نہیں کی بس کچھ معاملات میں سے بیزی تھے تو انشاءاللہ بھی سیرائیگول اور آپ کے ساتھ ہم اپنا ویلوگ شیئر کیا کریں گے اور آپ کے ساتھ جانا کسٹمر فیڈبیک کی ویڈیوز اور باقی ساری ڈیٹیلز بھی شیئر کیا کریں گے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ یار آپ کا اتنا نام ہے پندرہ سال سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ لوگوں نے اپنی ویڈیوز وغیرہ ڈیٹیلز لگانا چھوڑ دی ہیں تو ان کی فرمایش کیو پر ہم نے یہی سوچائے کہ انشاءاللہ آپ ویڈیوز میں ایک دو بھی لازمی آیا کریں گے تاکہ آپ کو ہماری جو ہے نا لیٹس پروڈکٹ سے ایک تو جائے وہ پتہ چلتا رہے اور پلس یہ کہ کسٹمر فیڈبیک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں ویڈیوز ہمارے پاس آتی رہیں گے اس کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں نے ایک سٹیل ایسس باڈی کا انکیو ویٹر ہیچر اور ایک بروٹر ایک پرائیویٹ زو کو دیا تھا جس کا آج الحمدللہ جو ہے وہ ریزرٹ آیا ہے اور انہوں نے ہمارا ساتھ ایک پوزیٹیو فیڈبیک کی ویڈیو بھی شیئر کیا تو یہ آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی کہ یہ ہمارا بیسکلی بروٹر ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا جو بروٹر ہے یہ 50 چھوٹی کی کپیسٹی کا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ جو ہیچر ہے سٹیل ایسس باڈی میں ہم نے دیا تھا تو یہ بھی آپ دیکھیں اس کی کوالٹی بھی چیک کریں اس کے اندر دیکھیں یہ پرسٹ والے شیلپ کے اندر ماشاءاللہ ہیچنگ ہو رہی ہے اور یہ سیکنڈ شیلپ میں انہوں نے بچے نکال لیے تھے اور اس کے علاوہ یہ انکیو بیٹر کے اندر بھی انہوں نے فیسٹ وغیرہ لگانے ہیں تو یہ بیسکلی ہم نے ان کو پورا ایک سیٹ دیا تھا ماشاءاللہ لوگ پوچھتے تھے کہ اس کا ریلرڈ کے بارے میں بھی شیپ کیا کریں تو اب سے انشاءاللہ جو ہے پراپرلی جو ہے نا وہ ہمارے بھی لوگ آیا کریں گے اور آپ سے ڈیٹیل وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے الحمدللہ پیرادیس فارمز کا جو ہے سیٹ اپ پاکستان میں ہم نے پندرہ سال سے کام کر رہا ہے اور اب ہم انشاءاللہ یہ جو اپنی پروڈکٹس ہیں یہ امازون اور ایب وغیرہ پی پر لے کے جانے لگے ہیں کیونکہ ہماری مشینیں بہت زیادہ ہیوی ہوتی تھی اور ان پر ٹرانسپورٹیشن کوسٹ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے جو بہت زیادہ فارن کلائنٹس تھے وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ویٹس کی وجہ سے اور جو ہے نا فریٹ وغیرہ کے چارجز کی وجہ سے وہ بات چیت نہیں ہوئی بارال ہم نے بہت ساری شپمنٹس وغیرہ شارجہ اور دبائی وغیرہ بھیجی ہیں اس کی بھی ویڈیوز ہم لوگ نے اپنے یوٹیوب کے اوپر بھی لوڈ کی تھی اور جو ہے نا اس کے علاوہ پیس بک کے پیجز کی اوپر بھی اپ لوڈ کی تھی تو انشاءاللہ ابھی کے بعد انشاءاللہ ریگولر آپ کو یہ اپنی پروڈکٹس جیسے جیسے ہماری سٹریم لائن ہوتی جائیں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے انشاءاللہ اور یہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں یہ ہمارا وہی سٹینڈر ہے جو الحمدللہ ہم نے بڑی مشینوں کے اندر اپنا سٹینڈر پنایا ہے تو وہی سٹینڈر لے کے ہم چھوٹی مشینوں کے اندر بھی آئے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا شوق حبی کچھ ایک دو بڑ تک محدود ہوتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری حبی جو ہے فلارش کرے تو آپ کو پتا ہے اچھی جو حبی ہے اس کے لئے اچھا ایکوپمنٹ ہونا بہت ضروری ہے اچھا ایکوپمنٹ کیوں ضروری ہے یہ دیکھیں کہ بیسکلی آپ کا ایسٹ ہے آج آپ اگر ایک مشین کی اوپر فرض کریں دس ہزار پر انویسٹ کرتے ہیں بیس ہزار پر انویسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کا ایسٹ ہے یہ ایسٹ میں اکاؤنٹ ہوگی ہے یہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے پیسے ضائع چلے گئے ہیں یہ الحمدللہ ہماری کمپنی کا اگنام ہے اور ہماری پروڈکٹس ہوں اور ہماری پاکستان سیل ہوتی ہیں بلکہ الحمدللہ ہم ایکسپورٹ بھی کرتے رہے ہیں تو آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا ایکوپمنٹ جو ہے بجائے کہ آپ تجربات کریں اور اس کے بعد جا کے آپ کو کوئی اچھی چیز مارکٹ میں سے خریدنی پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹائم بھی نہ ضائع کریں اور اپنے جو ہے نا کیمتی برڈز کے انڈیں وغیرہ بھی یا ویسٹ کر دیتے ہیں انہی چکروں میں ہی سستے کے چکروں میں اور ہماری پیٹ میں ہیں ہمیں الحمدللہ اتنا ایکسپیرینس ہے کہ جو ہلکی پروڈکٹ ہوتی ہے گرمیوں میں تو ضرور آپ پر زرد دے گی لیکن سردیوں میں یا جب آپ کا بھی پیک کا سیزن آئے گا پیرٹس کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کر رہا ہوں پیرٹس کے وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں پیرٹس کے لیے کہ وہ پروپرلی جو ان کو فوسٹر پیرنٹس نہیں سیزن میں مل پاتے اور اگر ان کے پاس لہنگ آگئی ہے تو وہ پروپرلی فرسٹ کلچ میں جو ہے نا ایک صحیح طریقے سے انڈیوگرٹ نہیں ہو پاتے تو چکن وغیرہ جی تو میں آپ سے یہی ڈسکشن کر رہا ہوں کہ جب گرمی کا موسم ہوگا اس ٹائم آپ کو ایک عام مشین ہے وہ اچھا رزلٹ دے گی بنی صورت آپ کسی کارٹن میں بھی رکھتے کوئی بل وغیرہ لگا لیں تو آپ کو اچھا رزلٹ آئے گا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ابھی سیزن آئے گا پیک کا سیزن اور سردیوں کا ٹائم اور پاکستان میں تو اس وقت آپ کو زیادہ مسئلیں مسائل ہوں گے کیونکہ اس وقت ہے تو کمپریچر کا اشیو بھی بہت زیادہ آئے گا آپ لوگوں کو اور اس کے علاوہ آپ کو ہمیڈیٹی کا اشیو بھی بہت زیادہ آئے گا سردی میں ہمیڈیٹی بہت زیادہ اور ہم لوگ بس جو ہے نا ایک ٹائم پاس کے طور پر چیزوں کو لے رہی ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ابھی جو ہم نئی پروڈکٹس یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے رائٹ لیفت تو یہ جو ہے انشاءاللہ ہم لانچ کرنے والے ہیں اور جو جو بھائی چیزوں میں اٹرسٹڈ ہیں ان کے ساتھ پراپر ان کی جو ہے نا ہم کسٹومی فیڈبیک کی ویڈیوز بھی شیئر کریں گے اور اگر وہ بوکنگ وغیرہ میں اٹرسٹڈ ہیں تو وہ ہمارے ساتھ پراپتہ کر سکتے ہیں ہمارا مارکٹنگ کا سٹاف اور ہمارے جو نمبرز ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ڈیٹیلز وغیرہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بہت سے دوست جائیں وہ چینل وزٹ کرتے ہیں لیکن اس کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو دوستوں سے ریکوست ہے چینل کو لازمی آپ لوگیں سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس سے ہماری موٹیویشن بڑھے گی اور ہم آپ کے لئے اگل اور جو ہے نا مختلف چیزیں لے کے آنے والے ہیں اس میں سٹارٹنگ سے جو ہے نا اگ کی ہے اگ کو آپ نے کلیکٹ کیسے کرنا ہے اس کو سٹور کیسے کرنا ہے اس کو ڈسنپیکٹ کیسے کرنا ہے اس کو مچین میں کیسے لگانا ہے کینڈلنگ کیسے کرنی ہے آپ نے اور اس کے علاوہ ہیچنگ میں کب آپ نے شفٹ کرنے ہیں اپٹی کے جب آپ کی چیزیں نکل آئیں گے تو ہم بلو ڈرمیٹا سے آپ شفٹ کریں گے یہ ساری چیزوں کا بھی اطور ہی جو ہے آپ کے پاس ہم لوگ لے کے آ رہے ہیں ڈیٹیل میں ویڈیوز بہت سے جو نئے کسٹمرز ہیں اور پرانے پینسیئرز ہیں وہ چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں کہ جب ہچنگ ہوگی اس کے بعد وہ مشین کو صفائی بغیر کا ایک مرالہ ہوتا ہے اس کو کیسے کریں گے وہ ساری ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ مشین کے کامن پرابلمز بھی لے کے آئیں گے کہ یہ دیکھیں نہیں مشین ہے یہ اینی ٹائم خراب بھی ہو سکتی ہے اس میں سینسرز ہوتے ہیں وہ گندگی کی وجہ سے جو ہے وہ فالٹی ریڈنگ دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد تو یہ سارا آپ کو سروس کرنا بھی ہم لوگ سکھائیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہمارا جو ہے نا کارا ڈائیس فارمز انکیوگیٹر کا جو چینل ہے اس کا لینک بھی ڈسکرپشن میں ہے اور پلاس یہ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں اور کوئی بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے تو ہمارا وٹس ایپ کے نمبر 24 آورز جو ہیں وہ آن لائن ہوتے ہیں اور ہمارا جو سروس سٹاف ہے وہ بھی ایویلبل ہے تو الحمدللہ بہت سی چیزیں نہیں آنے والی ہیں انشاءاللہ سیزن سے پہلے ہی تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائن بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں بہت شکریہ اللہ حافظ